آگلی خبر دیش کے کچھ بڑے نیتاؤں کی سرکشہ میں کٹوٹی کی جا سکتی ہے سوٹروں سے خبر ہے کہ نسٹ میں جوانوں کی سنکھیا کی کمی کی وجہ سے سرکار یہ قدم اٹھانی جا رہی ہے سرکار جن بڑے نیتاؤں کی سرکشہ میں کٹوٹی پر ویچار کر رہی ہے وہ ہیں سماجبادی پارٹی کے سپریموں مولائم سنگھ یادو سوٹروں کے حوالے سے خبر ہے کہ اندر سرکار مولائم سنگھ یادو کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے اور یوپی کے سیم اکلیش یادو کی جڈ پلس سرکشہ میں کٹوٹی کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ رجیڈی سپریموں لالو پرساد یادو اور پورو کندری منتری فاروق عبداللہ کی سرکشہ سے نس جی کو ہٹایا جا سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ پورو مکہ منتری مولائم لالو اور فاروق عبداللہ تینوں کی سرکشہ میں سی آر پی ایف یا سی آئی ایس ایف کو لگایا جا سکتا ہے سوٹروں کے انسار سرکار کا ماننا ہے کہ انیس جی کی سرکشہ پارے ہیں وی آئی پی ان پر منڈرانے والے خطرے سے زیادہ سرکشہ پارے ہیں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے پہلے سرکشہ دیجئے اور مجھے فلاں سنگٹھن سے سرکشہ دیجئے سرکشہ کی اسیسمنٹ کا کام ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہے سیکیورٹی ایکسپرٹس کی ہے وہ دیکھیں گے کہ کس کو سیکیورٹی دینی چاہیے اور کتنی سیکیورٹی دینی چاہیے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قدم سرکار نے اٹھایا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے بتایا جا رہا ہے کہ کندرے گرہونتری راجنا سنگھ نے جب نسج کے بڑے عدکاریوں سے ملاقات کی تھی تو انہوں نے بھروسہ دلائیا تھا کہ نسج کو اب کسی نئے وی آئی پی کی سرکشہ کی ذیمہ داری نہیں دی جائے گی وہیں نسج کے ڈائیکٹر جنرل جین چودھے نے بھی اشارہ کیا تھا کہ نسج چاہتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ دس وی آئی پی کی سرکشہ کی ذیمہ داری ہو جبکہ ابھی پندرہ وی آئی پی کی سرکشہ کی ذیمہ داری اس پر ہے کندر سرکار کے اس سمبھاویت فیصلے سے اتر پردیس میں سیاست گرمانے لگی ہے سماجبادی پارٹی کے نیتاؤں نے دبی جوبان سے کندر سرکار کے اس فیصلے کو انوچیت بتایا ہے کامرامین سوندھ راوت کے ساتھ راکیش کمار سنگھ انڈیا نیوز ڈلی سنو انڈیا میں فیلحال اتنا ہی لیکن انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیوز